براٹ کولی یا سوریا کمار جیدہ وہ اسرا انسولڈ رہتے ہیں تو انہوں نے ان کی کھینچہ ان کی کان کھینچ لینے تھے کہ تمہارے اوقات کی ہے ہمارے پلائرز کی اوقات دیکھو اور اپنے لیک کی اوقات دیکھو اگر انسولڈ رہتے تھے تو بی سی سی ہے انہوں کو تنگے رکھ دیتا اب پی سی بی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے وہ پوچھ سکیں کہ بابر آزم انسولڈ کیوں نہیں رہا بس یہی ہے کہ میرے صاحب سے بلکل ٹھیکی ہوں نے نہیں رکھا جیسے ہم کہتے تھے کہ بابر آزم آئی پیل میں بیس کروڑ کا بکے گا ابھی تک تو کوئی نہیں بکا اندر کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بورڈ یہ وہ بہت کمزور ہے جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے کہ بابر آزم دوسری لیکز میں انسولڈ رہے جائیں گے تو پھر جو پاکستانی کلیم کرتے ہیں کہ شاہین فریدی اور بابر آزم آئی پیل میں جاتے تو اتنے کروڑ سو کے بکی جاتے ہیں تو وہ پھر آگے دوسری جگہ پہ نہیں بکی ہے تو پھر انڈین میڈیا کہے گا کہ یار ادھر تو بک نہیں رہے ہمیں اب باتیں کرتے ہو کہ اتنے سو کے بکیں گے میرا بڑا مزدار کوششن ہے ہمارے جو بابر آزم اور ریزوان آج دا ہنڈر ڈرافٹ کے اندر سولڈاوٹ نہیں ہوئے جس کا پورا پورا مزاگ رہا رہا ہے انڈین میڈیا وہ کہہے کہ یہ وہی پیلیر تھے جن کو آپ کہہے تھے کہ اپی آزم کے اندر بیس کروڑ کے پچیس کروڑ کے سوڑ ہوئیں گے اب با کہہے کہ اس کا ایک پوائنٹ او فیل ہے تو اگر بابر اور ریزوان کو نہیں کھلایا گیا تو ان کی روڑکتے ہیں دوسری پاس یہی ہے کہ وہ اگر آپ ان کو جب بھی ان کے محچز دیکھیں تو وہ صرف اپنے لئے کھیلتے ہیں اپنی ففٹیز بناتے ہیں اور اپنی ویند کرنے ہیں بس یہی ہے کہ مہرہ صاحب تو بلکل ٹھیک ہی انہیں نہیں رکھا پی سی بی کو اپنے اتنے مین پیرز بیزنے چاہیے نہیں تھے کہ اتنے مین پیرز انہوں نے یہنے کے آکشن میں یہنے کے بیز دی ان کو میرا لیکی حال انہوں نے بیزنے چاہیے تھا اور پہلے اککہ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر ان کی اتنی ویلیو تھی تو تب ان کو یعنی کے نا کنڈر پرسن اس کی پہلے ورکنگ کرتے وہ ٹھیک ہے اور ساری کلکولیشن کرتے پھر یعنی ان کو وہاں پہ بیشتے اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا پی سی بی ہے اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بابا رازم جو ہے وہ ایک ہمارا ورلڈ کلاس لے رہا ہے جیسے کہ انڈین بورڈ ہے بی سی سی آئی ہے وہ اپنے پلیرز کو دوسری لیگ کھیل نہیں نہیں دیتا کیونکہ ان کی نا کام بولی لگے ان کی بیشتی ہو اگر اگر امارا نمبر ون بیٹس مین ہے تو آپ اسی لیگ میں بیجو ہی نا پی جان بڑھو ان کو سولڈ ہوتی نہیں سکتے اگر سولڈ ہوتی نہیں ہوتا تو پاکسانے پلیرز کے اس میں انسلٹ ہوتی ہے اور انسلٹ تو واقعی ہے اتنا بیس بیٹس مین ہو آپ کے ورلڈ نمبر ون بیٹس مین ہو اور آپ اس کو سولڈ ہوتی نہیں کر رہے ہو تو یہ اس میں کہیں کہیں پی سی بی کا بی اتنا ہی قصور ہے اپنے پلیرز کی بیشتی کروانے میں انڈیا میں نا یار ایک بے شک ہمارا ہم سای ملک اور ہماروز کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے پر جو بات ماننے والی ہے وہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں اپنے پلیرز کی قدر کرتے ہیں اپنی عوام کی قدر کرتے ہیں ان کی عوام بھی ایسے ہی ہیں پوری کی طرح عوام بھی بڑا گزور ہے یار یہاں پہ ہمارا ہی ان کے سلیبریٹی کوئی بھی چھوٹی موڑی مسٹیک کر دیتا ہے تو ایسے اس کو یعنی نا زلیل کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے سواف کا کام ہے کہ اس کے اب جیسے کھولی کو دیکھے اس نے تین سال پرفومنس نہیں دی پر ان کا میڈیا جو تھا وہ ویڈ کرتا ہے اس کی پرفومنس کے لیے ان کا بور پورا پرفومنس کرتا رہا ہے اس کو میچ کھلاتا رہا ہے نہ انہوں نے اس کو کپیٹنسی چھینی ہے کچھ ٹھیک ہے اور ہی بعد آئی پیل بھی تو انڈیا یا نہیں کہنا اپنی لیگ کے لابا کوئی اپنے لیگ ان کو کھلانا چاہتے ہی نہیں اپنے پلیرز کو ٹھیک ہے کسی یہ اپنے پلیرز کے لی اچھی بات بھی اور گوری بات بھی اچھا اچھا کہ اوپر جو انڈیا مزاگ ڈاڑا ہے اس کے بارے بھی کیا کہیں گے آپ لائکو دیکھ رہے ہیں ایون ویراد کو لیگ تین سال پرفومنسی کر رہا ہے اس کو کبھی کس نے کچھ نہیں کہا بھی شرک میں ادب تین مچیز میں ڈک بے گیا گیا اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے پاکسین پریزم اٹھا کیوں ڈاڑا آرہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باور آزم کو کپٹنسی سیٹ آ دے دیکھیں یہ باور آزم نے پرفومن نہیں کیا جب وہ کپٹن تھا لیکن جب اس کپٹن سیٹ آیا ہے تو اس نے پرفومن کرنا چلو کر دیا تو میں بھی یہ کیا دوں کہ باور آزم ایک اچھا پلیر ہے بان سکتا ہے ثابت ہوس کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مطلب ہو کہ کپٹن سیٹ جائے ہو سر آئی پی ایل پہلے تو کھلیں اگر تیسا موقع ہو سکتا ہے تو کھلیں میرے تو بیش ہے لیکن اگر آئی پی ایل میں انڈین میڈیا کہہ سکتا ہے کہ اتنے میں سولڈ نہیں ہوں گے یا اتنے میں نہیں ہوں گے تو وہ واقعہ کہیں نا کہیں تو سچ بولے گا جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے کہ بابا راجم دوسری لیگز میں انسولڈ رہے جائے گے تو پھر جو پاکستانی کلیم کرتے ہیں شاہین فریدی اور بابا راجم ایپی ایل میں جاتے تو اتنے کروڑ سو کے بھک جاتے ہیں تو وہ پھر آگے دوسری جگہ پر نہیں بھکی ہے تو پھر انڈین میڈیا کہے گا کہ یا ادھر تو بھک نہیں رہے ہمیں اب باتیں کرتے ہو کہ اتنے سو کے بھکیں گے تو کہیں نا کہیں وہ موقع تو بابا راجم اور محمد ریجوان کو ہنڈرڈ بول لیگ میں نہیں چونے جانے پر ہو رہی ہیں بیشتی جیس طرح سے پاک میڈیا کہتا تھا کہ ہمارے پیلئر آئی پیل میں بیس پورٹ سے کم نہیں بھک سکتے تو آج ایسا پیلئر کو کیا ہو گیا جو ہنڈرڈ بول لیگ میں کوئی خریدنے والا تیار تک نہیں ہے دوستو کیا ہمارے آئی پیل دنیا کے بیس پورٹ لیگ ہے کی نہیں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولے